اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر و خبر سٹوڈیو میں میں رزوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھئے کنہیہ کمار کے عمر خالید کو اپنا دوست نہ ماننے کے بیان پر مچا ہنگامہ ویڈیو وارل ہونے کے بعد تنقید ان کی صد میں آئے کنہیہ کمار ومکرون کے خطرے کے پیش نظر قویت حکومت نے کیا بڑا فیصلہ بوسٹر ڈوست لینا ہوگا ضروری ممتاز مسلم سکولر مولانا محمد یوسف اسلاحی کا مختصر علالت کے بعد انتقال لڑکیوں کی شادی کے عمر بڑھانے پر مسلم پرسنل لا بوٹ نے بھی جتایا شدید اعتراض نقصاندہ قوانین سے گریز کرنے کا حکومت کو دیا مشورہ کولگتہ منسبل کورپریش انتخابات میں ٹی ایم سی کی شاندار کار کر دیگی تو ناظرین بڑھتے ہیں پہلے خبر کے طرف ترکی کی کرنسی لیرہ میں گراوٹ درچ کی جارہی ہے اور ایسے حالات میں ترک صدر سے شرح سود میں اضافی کے اپیل کی جا رہی تھی جسے انہوں نے اکثر مسترد کر دیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب الدوان نے کہا کہ بحیثیت مسلمان وہ وہی کام کریں گے جو ہمارا دین کہتا ہے ترک صدر نے فرات زر میں اضافی کے باوجود مرکدی بینک کو شرح سود میں اضافی سے روک دیا ہے جس کے بعد ترکی کی کرنسی لیرہ کے قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں مزید پانٹ فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ترک صدر نے شرح سود میں اضافی کے خلاف بیان دیا ہے اس سے قبل بھی انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ شرح سود مہنگائی میں کمی کے بجائے اس میں اضافی کا ہی سبب بنتا ہے ناظرین بڑھتے ہیں دوسرے خبر کے طرف کوئی اتنے اومیکرون قسم سامنے آنے پر کرونا خرشات کے باعث ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانا لازمی قرار دینی کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کابینا اجلاس میں کیا گیا ہے جس میں یہ تیپ آیا کہ وہ افراد جنہیں مکمل ویکسینیٹڈ انہیں کیا گیا ہے انہیں نو ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو انہیں تیسری ڈوز بھی لگوانا ضروری ہوگا کابینا نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتوار سے آنے والے مسافروں کو دس دن تک گھر میں قرنٹینہ کرنا ضروری ہوگا جب تک کہ وہ اپنی آمد کے باہتر گھنٹوں کے اندر کرونا وائرس کے لیے منفی پی سی آر ٹیسٹ حاصل نہ کریں وہیں قلیجی ملک نے نو افریقی ممالک کے ملک میں براہ راز داخلے پر بھی پابندی آئیت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاست اچھ اچھوں کو بدل دیتی ہے دوست دشمن بن جاتا ہے اور دشمن دوست کبھی قریبی مانے جانے والے کنیہ کمار اور عمر خالد آج جب کنیہ کمار سے پوچھا گیا عمر خالد کے سلسلے میں تو انہوں نے انہیں اپنا دوست ماننے سے ہی انکار کر دیا اور جو سی اے مخالف قانون کے مخالفت کے وجہ سے جیل میں ہیں ان سے متعلق پوچھے جانے والے سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں حالانکہ کنیہ کمار نے کسی پارٹی میں شامل ہونے سے قبل یہ جد و جہد شروع کی تھی اور جب انہوں نے پارٹی کا دامن تھام لیا ہے تو انہیں سب پرائے لگنے لگے ہیں دراصل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پروائرڈ ہو رہی ہے جس میں کنیہ کمار جو کہ سی پی آئی سے اب کانگریس میں چلے گئے ہیں انہوں نے عمر خالد کو دوست ہی ماننے سے انکار کر دیا مران ہیدر ہماری پارٹی ہے آپ کے پارٹی کے نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ پارٹی ہے ہم سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں آپ کے دوست رہے ہیں کون بتایا ہے ہم نے بیڈیو میں دیکھا ہے کون سے بیڈیو میں دیکھنا ہے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر وائرل ہو رہی ہے اور سارفین اسے لے کر جم کر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں سارفین ان کی تصاویر پوست کر رہے ہیں جس میں وہ ایک ساتھ کھاتے نظر آ رہے ہیں تو ایک تصویر میں وہ ایک ساتھ پروٹسٹ میں نعرے لگاتے نظر آ رہے ہیں بتایا کہ کنہیا اور عمر خالد جیلیو سے ہی طلبہ یونین کے لیڈروں میں رہے ہیں اور موڈی حکومت کے غلط پالیسیوم کے خلاف ایک ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں لیکن سی اے مخالب مظاہروں کے بعد عمر خالد جیل میں ہیں اور کنہیا کمار سیاسی میدان میں قدم رکھ کر اب کانگریس سے جھوڑ گئے ہیں وہیں کنہیا کے اس بیان کے بعد یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ کے فانڈنگ ممبر جو کہ سماجی کارکن اور طلبہ کی رہائی کے لیے لڑائی بھی لڑ رہے ہیں انہوں نے نہایت بہترین انداز میں اس کا جواب کیا ہے میں نے ایک نئے اوبرتے ہوئے جو ابھی تازہ تازہ کنگریس میں جن نیتا نے جوائن کیا ہے ان کا ایسٹریٹمنٹ سنا کہ مران حیدر تو کنگریس میں نہیں تھا تو میں اس کیوں لڑائی لڑوں کنگریس میں جہاں کارپوریشن میں تھی ان کی لڑائیات کتنی لڑ رہے ہیں پہلی بات اور دوسری بات ہم ان کی لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے نہیں بلکہ اس سماج کے لیے اس جیمکریسی کو بچانے اور اس کنسٹیوشن کو بچانے کے لیے کہتے ہیں اور وہ تمام دوست جو ہمارے جیل میں ہیں ہم ان سے اعباد شبانہ نہیں چاہتے ہیں یہ بات نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست تھے یا نہیں ہم مضبوطی سے اعباد کہتے ہیں وہ تمام لوگ جیلوں میں ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور ہمیں ان کی اس دوستی پر پر رہے ہیں ناظر مڑتے ہیں اور خبر کیدر ممتاز مسلم سکولر مصنف مقرر اور متعدد تعلیم اداروں کے بانے مولانا محمد یوسف اسلاحی کا مختصر علالت کے بعد 21 دسمبر 2021 کو انتقال ہو گیا ہے مولانا محمد یوسف اسلاحی جماعت اسلامی ہند کے مشابراتی ادارے کے رکنے تھے اس کے علاوہ وہ پروجیکٹ اسلام آف دی اسلامیک سرکل آف نوٹ امریکہ کے چیف سرپرس بھی تھے مولانا نے اپنی ساری زندگی تصنیف و تعلیف اور دعوت دین کے کاموں میں سرف کی مولانا کی کموں بیش ساٹھ چوٹی بڑی تصانیف اہل علم و قلم کے حلقوں میں انتہائی مقبول ہوئی ہیں نظر بڑھتے ایک اور خبر کی طرف لڑکیوں کی شادی کے عمر اکیس سال کرنے کی قابلہ کی طرف سے تجویز پاس ہونے کے بعد سے ملک میں لگ لگ ردی عمل سامنے آ رہے ہیں پیر کو آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بوٹ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد صفلہ رحمانی نے بھی بیان جاری کر کے سرکار کے فیصلے پر اعتراض ترج کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ نکاح انسانی زندگی کہے گا ہمیسہ ہے لیکن نکاح کرنے کے عمر کو قائد نہیں کیا جا سکتا مولانا نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایکیس سال سے پہلے نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور نکاح کے بعد کی ذمہ داری پورا کرنے میں قابلیت رکھتا ہے تو اس کا نکاح تو اسی نکاح سے روکنا ظلم اور انسانی زندگی کے آزادی میں دخل ہے سماج میں اس سے جرائم کو تقویت نل سکتی ہے ویان آل انڈیا مسلم پرسنلا بورٹ نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایسے غیر منافع بخش ہے لیکن نقصان دے قوانین بنانے سے حکومت کو گریز کرنا چاہیے لیکن پور کھیری معاملے میں وزیر مملکت برائے داخل آج مشرا ٹینی کے حوالے سے پارلیمنٹ سے سڑک تکھنگا مہورائے حضب اختلاف استعفاء مانگ رہی ہے لیکن ملک کی سلامتی کی ذمہ داری لینے والے ٹینی چھ دن سے ان کا کوئی سراغ نہیں ہے حضب اختلاف کی جماعتیں ٹینی کے استعفاء کے مطالبے پر آج بھی پارلیمنٹ میں مارچ نکال رہی ہیں حضب اختلاف کے کئی لیڈران کا کہنا ہے کہ ٹینی کے غائب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اٹھ رہے سوالوں کے جواب تینی سے قاسر ہیں چند روز قبل ٹینی نے ایک صحافی کو بھی دمکی دیتی جس کے بعد وہ میڈیا کے بھی نشانے پر تھے گونڈا کے صحافی کے ساتھ بسلوک کے خلاف صحافیوں نے سڑکوں پر خاموش احتجاج بھی دچ کروایا تھا اتنا سب انہیں کے باوجود بھی بی جے پی تحقیقات کا حوالہ دے کر انتظار کرنے کو کہہ رہی ہے تہم ہنگا مارائی کا بی جے پی پر اثر ضرور پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وزیر عظم مدی اور عمید شاہ کی تقریبات میں تینی غائب ہی رہتے ہیں حضر بڑھتے کار خبر کی طرف کولکتہ منسپل کارپوریشن کے انتخابات میں ٹی ایم سی نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک سو چوالیس میں سے چون سیٹے جیت لی ہیں جبکہ اٹھائتر مدید سیٹوں میں اس کے امیدواروں نے اسے وقت حاصل کر لی ہے ٹی ایم سی کی اس کامیابی پر محمدتہ بینر جی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک تاریخی فتح ہے اس نے واضح پیغام دیا ہے کہ لوگوں نے ہمارے کام کو قبول کیا ہے بی جے پی پائے بازو اور کانگریس کہیں نہیں ہے یہ انہوں نے بیان دیا ہے ناظر بڑھتے ایک اور خبر کی در مرکدی وزارت سیحت نے اطلاع دی ہے کہ ملک پر میں کورونا کے نئے ویرینڈ اومیکرون کی معاملوں کی تعداد دو سو ہو چکی ہے مہاراشتر اور دہلی میں سب سے زیادہ چون چون کیسز کی تجزیح کی گئی ہے جبکہ تلنگانہ میں بیس کیسز کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے اس کے علاوہ کرناٹک راجستان کیرل اور گجرات میں بترتیب انیس اٹھارہ پندرہ اور چودہ کیسز کی تجزیح کی گئی ہے یوپی میں تحال اومیکرون کی دو کیسز سامنے آئے ہیں اور دونوں ہی مریض شفایہ ہو چکے ہیں ناظر بڑھتے ایک اور خبر کی طرف اب امریکہ نے کہا ہے کہ آبانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد وہاں انسانی ہمدردی کی فراہمی کی اجازت دینے کے لیے کابل پر آئید مالی پابندیوں میں زیادہ لچک دکھایا جائے گا امریکی اہددار نے اشارہ دیا ہے کہ آبانستان کے لیے کیش فلو کی اجازت دی جا سکتی ہے تاکہ نقدی کی شدید قلت کا سامنا کرنے والے ملک میں مزید لیکوڈیٹری ڈالنے کی اجازت ہو اور اسی طرح آبانستان میں مزید نیجی تحصیلات کی اجازت دی جائے گی یہ بیان امریکہ کی جانب سے افغان طالبان پر آئید پابندیوں پر ندرستانی کے لیے بڑھتے ہوئے مطالبات کے پیش نظر سامنے آیا ہے ندرستانی کے لیے بڑھتے ہوئے مطالبات کے پیش نظر سامنے آیا ہے ندرستانی کے لیے بڑھتے ہوئے خبر کی طرف فلپائن میں اخترناک توفان رائی نے تباہی مچا ہوئی ہے توفان کے باعث اب حلاق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر تین سو پچھت تر تک پہنچ گئی ہے جبکہ چھپن افراد اب بھی لا پتا ہیں فلپائن میں توفان رائی کے ساتھ ہونے والے ایک سو پچانوے کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے جب ہوا چلنا شروع ہوئی تو چیزیں زمین سے اکھڑنا شروع ہو گئی اور ہر طرف تباہی و بربادی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ توفان سے ہونے والے نقصانات کا اندادہ لگانا تحال مشکل ہے کیونکہ متاثرہ علاقوں سے رابطہ بلکل منقطع ہو چکا ہے بہت سے علاقوں میں بجلی ہی نہیں ہے نہیں پانی کا وہاں انتظام ہے حتیٰ کہ رابطے کا بھی وہاں کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے